سلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ مائنس عمران خان پر کس طرح سے کام شروع تھا کس طرح سے کام شروع ہے اس حوالے سے سارا کھیل بے نکاب ہو چکا ہے اور کپتان نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اصل میں یہ گندہ کھیل کس طرح سے شروع کیا گیا تھا کس طرح سے لوگوں کو بلیک مل کر کے پارٹی چھڑوائی جا رہی تھی اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریاں آنے کا سلسلہ شروع ہے پی ٹی آئی نے پلین بی پر کام شروع کر دیا ہے وہ پلین بی کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کس طرح سے پوری کی پوری گیم عمران خان کے ہاتھ میں ابھی بھی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر کانٹا لگ گیا کہانی ختم گیم ختم گیا عمران خان آج بھی ایک انٹرویو میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان مائنس ہو جائے گا میں نے کہا ستائیس سال سے عمران خان پولیٹکس کر رہا ہے ایک جماعت کو اس پوزیشن پر پہنچنے میں ستائیس سال لگے ہیں کہ جب ہر صحافی کہتا ہے کہ اگر آج فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے تو عمران خان ٹو تھرڈ میجورٹی لے سکتا ہے لہٰذا اگر ایک جماعت کو اس واضح پوزیشن پر پہنچنے کے لیے کہ جب اگر اسے الیکشن میں فری اینڈ فیر الیکشن مل جائے تو وہ ٹو تھرڈ میجورٹی لے سکتی ہے ستائیس سال لگے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ستائیس دن نہیں لگیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ستائیس سال میں بنیوی جماعت ستائیس دنوں میں ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے پیج نہیں ہے کیلکولیٹر نہیں ہے کہ ماینس کر دیا جمع کر دیا یہ جماعت ہے یہ ایک نیریٹیو ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر اس وقت یہ چیزیں نقش ہیں تو ایسے یہ خیل ختم نہیں ہو سکتا پھر جی لوگ پارٹی تو چھوڑ رہے ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے آج بھی کافی پریس کانفرسیں ہوں ہی اور ہر روز یہ خیل جاری ہے لیکن میں نے بھی تنقید کی اور بڑے لوگ تنقید کرتے ہیں مجھ سے زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو دو دن جیل میں جاتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں پریس کانفرس کرتے ہیں مریم نواز بھی تو جیل میں گئی تھی فلاں بھی تو جیل میں گیا تھا ہم تو نہیں ڈرے روتے ہیں پریس کانفرس کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ کیا کھیل ہوگا یہ کیا کہانی ہوگئی آج خان کی جانب سے ایک ٹویٹ شیئر کیا گیا ہے ایک پیغام ایک وٹس اپ پیغام شیئر کیا گیا ہے خان نے کہا یہ اس حد تک جا چکی ہیں مجھے مائنس کرنے کے لیے اور میری جماعت کو توڑنے کے لیے خان کو جی ایک ایم پی اے نے پی ٹی آئی ایم پی اے نے جو سابقہ ایم پی اے ظاہرے ہوگا ان کی جانب سے میسج کیا گیا خان کو لکھا گیا چیئرمن صاحب اسلام ہو لکھ گیا چیئرمن عمران خان صاحب پریشر بہت برداشت کیا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے آباد کاروبار سے بڑھ کر گھروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے اس حوال سے بشمار لوگ بات کر چکے ہیں گھر کی خواتین کو اٹھانے کی دھمکیاں دیتے ہیں مشرقی معاشرہ ہے اور گیرتمند لوگ ہیں تو یہ چیزیں برداشت لوگ نہیں کرتے آباد گھر کی گھروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے اب کوئی اور راستہ نہیں بغیر پریس کانفرنس کی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا اب دو آپشن میرے پاس ہیں یا خود کشی کروں یا پریس کانفرنس کروں دونوں میں سے کہتے ہیں ایک آپشن پر عمل کرنا ہے یا تو پریس کانفرنس کر دوں اور کہوں کہ نو میرے کے واقعات کی مضمت پی ٹی آئی سے لا تلکی سیاست چھوڑ رہا ہوں یا پھر سوسائیڈ کر لوں خود کشی کر لوں چیرمن صاحب آپ کے ساتھ شروع سے ہوں جب آپ نے پہلا میاں والی میں الیکشن لڑا اللہ آپ کی مدد فرمائے آمین یہ ہے کھیل گھر کی خواتین تک پہنچ رہے ہیں کاروبار تک پہنچ رہے ہیں کہ عمران خان کتنے پاپولر ہیں وائل ٹائم کا یہ سروے ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے مختلف کچھ لوگ کم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کچھ لوگیں خاص مکتبائی فکر سے سوال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو پاپولارٹی کا لاور لکھا گیا ہے نا اس کے اندر عمران خان پی ٹی آئی نائنٹی سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہیں نواز شریف ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہیں اور زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ اس کے اندر پی پی کے آصف علی زردار ہیں تو عمران خان پاپولر تو ہیں یہ جو کہتی ہیں کہ عمران خان گیا عمران خان کا خیل ختم تو ایسے خیل ختم نہیں ہوتا چینہ گروپ کے سربراہ ملک گزنفر عباز چینہ نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے گھر پر مسلسل چھاپے پڑھ رہے تھے بل آخر انہوں نے بھی یہی کہا کہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تاکہ جان چھوٹے اب مریم نواز نے آج جلسہ کیا ان کے پی ایم ایل این کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ لائیو چال رہا تھا پہلے دو لوگ دیکھ رہے تھے پھر تینتیس لوگ دو دیکھ رہے تھے اس جلسے کے اندر مریم نواز نے کہا جو کہتا تھا میں اکیلہ کافی ہوں وہ آج اکیلہ بیٹھ کر رو رہا ہے اس کے علاوہ جی کچھ چیزیں ایک تو پرویز علائی کے خلاف کیس جو ہیں وہ مضبوط کیا جا رہے ہیں یعنی منی لانڈرنگ کا کیس آپ بنایا جا رہا ہے اور کیسر بھٹی جو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر چپڑا سی ہیں ان کو انوالو کر کے کیسر بھٹی کے اکاؤنٹ سے بتیس کروڑ کی رقم پرویز علائی خاندان میں منتقل ہوئی ایف آئیے کی یہ جناب رپورٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش کی گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے شہر یار افریدی اور ان کی ایلیا کی گرفتاری گیر قانونی قرار دے دی یہ ایک بڑی خوشخبری ہے ظاہر ہے گیر قانونی گرفتاری ہے گھر کی خواتین کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ خبر ہے جناب اسلامباد ہائی کورٹ نے شہر یار افریدی اور ان کی ایلیا کی گرفتاری گیر قانونی قرار دے دی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس عرباب محمد طائر نے اس کی سماعت کی دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد عدالت نے شہر یار افریدی اور ان کی ایلیہ کی تھانہ مارگلہ پولیس کی طرف سے ہونے والی گرفتاری گیر کنونی کرا دیتے ہوئے اسلام آباد کی حدود میں درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا کیس محمودر رشید کے جسمانی ریوانڈ کی استداء مسترد اور محمودر رشید کو بھی جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا اس کے علاوہ جالی بھرتیاں کیس چودری پرویز الہی نے زمانت کے لیے درخواست دائر کر دی کل ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا اور آج انہوں نے زمانت کے لیے درخواست دائر کر دیا امید ہے کل ان کو زمانت مل جائیں گے تو یہ کچھ پوزیٹیو خبریں ہیں کچھ اچھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے رلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ یاسمین راشد کے حوالے سے بھی عدالت نے فیصلہ دیا تھا اور ان کو بری کر دیا تھا اب پلین کیا ہے طاقتوروں کا یعنی جس طرح سے بھی کچھل کے عمران خان کو مائنس کرنا اور تب تک الیکشن نہ ہونے دینا جب تک عمران خان کا جو خاتمہ نہیں ہو جاتا انسار عباسی بڑے کریڈیبل صحافی ہیں اس حوالے سے کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ خبریں ہوتی ہیں وہ لکھتے ہیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اگر عمران خان مائنس اور تحریک انصاف مکمل طور پر قابو میں آ گئی تو انتخابات اکتوبر میں ہو سکتے ہیں ورنہ ممکنہ طور پر الیکشن آگے جا سکتے ہیں آئندہ الیکشن کون جیتا ہے یہ اتنا اہم نہیں لیکن اصل اصل توجہ اس نکتے پر ہوگی کہ عمران خان انتخابات سے ہر حال میں باہر ہوں اور عمران خان کی حمایت جافتہ تحریک انصاف انتخابات جیتنے کے قابل نہ ہو عمران خان اور ان کے چند ایک ساتھیوں کو شاید ابھی تک دراک نہیں کہ نو مئی کو پاکستان پاک فوج پر کتنا بڑا حملات تھا تو یہ انصار عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ یہی اس وقت فوکس ہے کہ الیکشن جو بھی جیتے ہیں لیکن وہ عمران خان نہ ہو جس کو کہا جائے کہ تمہاری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ کیسے پارٹی نہیں چھوڑے گا یہ سردار لطیف خوصہ کی جانب سے کہا گیا ہے پھر پلین بھی بھی آیا یہ بنایا جا رہے ہیں انفرمیشن ایسی ملی ہے کہ وکلا جو ہیں اب وہ نکلیں گے کسی وقت بھی عید کے بعد عید سے پہلے جب بھی وکلا مومنٹ ہوگی اقتداز حسن اور سردار لطیف خوصہ صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور پورے ملک سے وکلا آئین بچاؤ اور پھر یہ جو ملک کے اندر دب دب دستی جہموریت کو کچلا جا رہا ہے وہ باہر نکلیں گے اور آپ کو پتہ ہے وکلا بڑے تگڑے اور جب وہ نکل آئیں کالے کوٹوں والے تو پھر کسی کا بس نہیں چلتا تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس جو پلین بھی بند رہا ہے وہ غالبا یہی ہے کہ اقتداز حسن یا یہ باقی اور دیگر جو سپریم کورٹ بار کونسل اور لاہور بار کونسل جو سارے جو لوگ ہیں وکلا کی ایک بڑی مومنٹ وہ شروع کی جائے کیونکہ چیف جیسس عمر عطا بندیال صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ملک کتنا تباہ ہو چکا ہے کہ اب اگر کوئی نہ نکلا تو پھر ملک تباہی کے دہانے پر ہے شہباز شریف کے دور میں حکومت میں روزانہ اوستن چالیس ارب روپے کا کرزہ لیا گیا چاریس ارب ڈیلی کرزہ مرکزی بینک سے کرز لینے میں چودہ ہزار آٹھ سو چرانوے ارب روپے یعنی چونتیس اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا اپریل دو ہزار تئیس تک کل کرزہ اٹھاون ہزار پانچ سو نڈینوے یہ بلین روپے جو ہے وہ دیا ہے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جبکہ سنیے گا میری وہ جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو کہا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں تھگوں کا گروہ ہے اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہونے پر عوام کمر قس لیں عوام کو استقامت دکھانی ہوگی کہتے ہیں کوشش ساری کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے لیکن موائدہ نہیں نہ ہوتا پھر عوام کو استقامت دکھانی ہوگی مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہوگا یعنی مزید مہنگائی ہوگی یعنی صرف دعائیں صرف دعائیں کہ استقامت عوام کو دکھانی ہوگی آپ کو ضرورت نہیں یہ بے شرمی کی حد ہے بسے کہتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوا تو بہت زیادہ مہنگائی ہوگی دیوالیات ہو سکتا ہے ایسے میں عوام کو سبع کرنا ہوگا عوام کو استقامت دکھانی ہوگی تو یہ ہے پاکستان